اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے حکومت کے ابھی تک نمبرز پورے نہیں ہو رہے آئینی ترمیم کے لیے ریٹ 53 کروڑ تھا اب 70 اور 80 کروڑ کا بھی ذکر آ رہا ہے اتنی بڑی بولی لگ رہی ہے کہ بات ایک عرب سے بھی اوپر چلی جائے گی جس ٹائم ترمیم کا وقت آنا ہے تین سے چار دن کا وقت باقی ہے یہ سب سے بڑی اپ ڈیٹ ہے کہ ابھی تک حکومت کے نمبرز پورے نہیں ہو رہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو ڈھونڈا جا رہا ہے جس پر ایک ٹویٹ بھی کیا ہے عمر عیوب نے کہ ایپٹ آباد ریجن کے ایم اینے اس کو ڈھونڈا جا رہا ہے آئی بی کے لوگ ان کو سونگتے پھر رہے ہیں پاکستان کی ساری ایجنسیز اس ٹائم پی ٹی آئی کے لوگوں کا سراغ لگا رہی ہیں کہ وہ کہاں پہ چھپے ہوئے ہیں اور اگر ان میں سے کسی کا بھی فون آن ہے تو وہ پکڑا جائے گا میں آپ کو ایڈوانس میں بتا رہا ہوں اگر آپ کا فون آن ہے آپ کی اس میں سم پڑی ہوئی ہے تو آپ پکڑے جائیں گے اگر آپ نے اگلے بیس بائیس دن بچ کے رہنا ہے تو پھر آپ کو اپنا فون بند کرنا پڑے گا تمام رابطے ختم کرنے پڑیں گے باقی دنیا سے رابطے ختم ہوں گے تب آپ بچیں گے ورنہ یہ آپ کو پکڑ لیں گے یہ میں آپ کو ایڈوانس میں بتا رہا ہوں اور یہ بھی بتا دوں کہ کیونکہ وقت سے پہلے آپ کو پتا چل گیا کہ آئینی ترمیم کے رستے کی جو رکاوٹ تھی تریسٹھ اے کا فیصلہ وہ کل ادم ہو گیا ہے آپ کو وقت سے پہلے پتا ہے کہ آپ کو اغواہ کیا جائے گا آپ کی فیملیز کو اٹھایا جائے گا اگر آپ میں سے کوئی بھی پکڑا جاتا ہے کابو میں آ جاتا ہے تو اس کا صرف ایک مطلب ہوگا کہ آپ بک گئے ہیں پھر آپ کو پچاس کروڑ ملا ہے ایک ارب ملا ہے دو ارب ملا ہے یہ ارریلیونٹ ہو جائے گا یہ لوگوں کو پتا ہوگا کہ آپ بک گئے ہیں آپ دیکھ لیں عمران ریاض خان صرف ایک جرنلس تھے ان کا تو کوئی سٹیک نہیں تھا اس نظام میں وہ ڈیل کر سکتے تھے لیکن چار مہینے سے زیادہ ان کو کس بدترین حالت میں رکھا گیا ابھی تو صرف بیس بائیس دن باقی ہیں بیس بائیس دن سے یاد آیا اس پر کانپے ٹانگ رہی ہیں حکومت کی اوپر سے قاضی صاحب فیرون بنے بیٹھے ہیں جن لوگوں نے قاضی کے خلاف اتجاج کیا تھا ان سب پر دہشت گردی کا مقدمہ درج کر دیا گیا ہے اس میں سلمان اکرم راجہ سمیت پی ٹی آئی کے سارے وکلا شامل ہیں مصطفین قازمی جنہوں نے قاضی کے مو پر کہا تھا کہ آپ فراڈیس ہیں ان سمیت سب کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ ڈالا گیا ہے ٹوٹل ایک سو بیس افراد پر دہشت گردی کا مقدمہ ڈالا ہے پی ٹی آئی کے تقریبا سارے وکلا جو موجود تھے سب کو دہشت گردی کے مقدمے میں ڈال دیا ہے یہ تو قاضی نہ ہوا ہے کوئی اتار ہو گیا جس کے بارے میں جو بھی بات کرتا ہے یا وہ غائب کر دیا جاتا ہے یا اٹھا لیا جاتا ہے یا جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اور یہ مقبول جان کا ایک ہی قصور ہے کہ انہوں نے قاضی صاحب کے خلاف ریفرنس جمع کرانے کی جرت کی یہ جرت ان کو اتنی مہنگی پڑی کہ کوئی عدالت ان کی بیل لینے کو تیار نہیں ہے جس جس نے قاضی صاحب کے خلاف بات کی قاضی ایسا لادلہ ہے ایجنسیوں کا کہ وہ حکم دیتا ہے اور وہ ایجنسیاں مانتی ہیں کیونکہ قاضی ان کے لیے ضروری ہے قاضی ان کے ہر پلان کا سب سے اہم ترین مورا ہے اس لیے قاضی کی ہر بات مانی جا رہی ہے پاکستان کی ساری ایجنسیاں اس ٹائم قاضی کے ایک فون کال پر ہیں سب کو آرڈر دیا گیا ہے کہ اس کی ہر بات ماننی ہے اس ٹائم یہ بندہ پاکستان کے لیے ناسور بن چکا ہے حکومت کو ایک جھٹکہ لگا ہے دو افراد سے متعلق تھا کہ وہ پی ٹی آئی کو دھوکہ دینے جا رہے ہیں ان کے ساتھ کیا یہ گیا کہ انہوں نے سنی تحاد کانسل میں جانے کا حلف نامہ جمع کروایا تو ایک کو نون لیگ میں ڈال دیا ایک کو کاف لیگ میں ڈال دیا اب اطلاعات یہ ہیں کہ ان کے خلاف حکومت نے نون لیگ اور کاف لیگ نے جو ہے وہ ریفرنس دائر کر دیا ہے کہ انہوں نے منی بل میں جو ہے وہ ووٹ نہیں کیا حالانکہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کو زبردستی ڈالا گیا دوسری پارٹیوں میں کیونکہ شروع سے ان کی منصوبہ بندی یہ تھی کہ ایک ایک ووٹ امپورٹنٹ ہے اور ہم نے آئینی ترمیم کرنی ہے یہ پلان پہلے سے تھا اور کرنی انہوں نے اکتوبر میں ہی تھی اب یہ دونوں بندے بظاہر ایسا نظر آ رہا ہے کہ غائب ہو گئے ہیں تو اب ان کو ڈرانے کے لیے ریفرنس بھیج دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کو کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کہیں الیکشن کمیشن یہ نہ کر دے کہ ان کو ڈی سیٹ کر دے اور دس دن کے اندر اندر الیکشن کروا لے دو سیٹیں اور لے لیں اور پھر آئینی ترمیم تیرہ یا پندرہ تاریخ کے بعد فورا کروا لی جائے کیونکہ دیکھیں قاضی کے پاس پچیس اکتوبر تک کا ٹائم ہے ابھی بھی ان کے پاس بائیس دن پورے پڑے ہیں اگر یہ لوگ مان رہے ہوتے تو ان کو ریفرنس بھیجنے کی کیا ضرورت تھی ریفرنس بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مان نہیں رہے یہ دونوں ڈٹ گئے ہیں دوسری طرف فضل رمان کا کیا بیان ہے وہ بھی میں آپ کو سنوا دیتا ہوں تاکہ آپ کو ذرا بات بہتر سمجھ آسکے کہ حکومت کے لیے یہ اتنا آسان نہیں ہے یہ ذرا سنیں حیرت ہے اس بات پر انہیں اس بات میں اجلت کس چیز کی اور اس میں کوئی امرجنسی مجھے نظر نہیں آ رہی ایک زمانے میں ہمیں کہا گیا کہ اتوار کے دن ہی کرنا ہے ورنہ سومار آئے گا تو آسمان زمین پر گرائے گا آسمان تو نہیں گرائے ایک ستارہ بھی نہیں گرائے تو اس طریقے سے لوگوں پر امرجنسی مسلط کر کے کہ انہوہ جس طرح بھی وہ چاہیں ہم بل کی منظوری دے دیں میرے خیال میں یہ بل اپنی تفصیلات کے ساتھ اصول کے ساتھ نہیں تفصیلات کے ساتھ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو پاس کیا جائے جی فضل الرحمان نے واضح اشارہ دے دیا ہے کہ جس اتوار کو یہ پاس کرنا چاہتے تھے بل یہ بتایا گیا کہ اگر آپ نے آج رات کو بل پاس نہ کیا تو صبح مارشلہ لگ جائے گا لیکن ظاہر ہے کہ نہ مارشلہ لگنا تھا نہ کسی نے لگانا تھا صرف یہ دھمکیاں تھیں تو فضل الرحمان نے یہی کہا ہے کہ جو تفصیلات ہیں اس بل کی یعنی جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے ساتھ ہمیں منظور نہیں ہے اگر اس میں تبدیلیاں لائیں اور فضل الرحمان نے اپنی کچھ ڈیمانڈز بھی رکھی ہیں کہ مدارس کی ریجسٹریشن مدارس کی فنڈنگ کے حوالے سے آسانیاں پیدا کی جائیں بینکنگ سسٹم میں جو فیصلہ نوے کی دہائی میں آ چکا ہے اس حوالے سے ایمپلیمنٹیشن ہو جائے تو فضل الرحمان نے اتنا اشارہ دے دیا کہ اگر یہ دو تین کام کر دیے جائیں تو پھر وہ حکومت کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں گے ورنہ نہیں تو فضل الرحمان ادھر بھی تھوڑی سی لفٹ کرا رہے ہیں اور ہیرو بھی بن رہے ہیں کہ میں نہیں مانوں گا حکومت کی بات جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اس کے ساتھ نمبر ایک شخصیات کو ایکسٹینشن نہ دیں ایک تو یہ ان کا پوائنٹ ہے ایک فضل الرحمان کا یہ پوائنٹ ہے کہ جلدبازی نہ ہو یعنی کیا ہے کہ رات و رات کیا جائے فضل الرحمان نے اسی اپنی سپیچ کے دوران کہا کہ ہم نے جب اٹھارویں ترمیم کی تھی تو ہم نے نو مہینے اس پر ارک ریزی کی تھی اس کا مطلب ہے کہ آپ اس پر کام از کم مہینے دو مہینے تو لگائیں یعنی کہ کازی صاحب ریٹائر ہو کے گھر چلے جائیں آٹومیٹیکلی تو اس کے بعد آئینی ترمیم ہوتی رہیں اب پی ٹی آئی نے وہی کیا ہے جو میں نے صبح ویڈیو میں بتایا تھا زین قریشی جو شاہ محمود قریشی کے بیٹے ہیں انہوں نے اوپنلی آفر کیا ہے کہ انہوں کے فضل ماننے میں کہا ہے کہ ہم اتجاج موخر کر دیں موسیل نکوی کا آپ کو پتا ہے کہ وہ دھمکیاں دے کر گیا ہے کہ چھوڑوں گا نہیں یہ ہو جائے گا وہ جائے گا ہم کسی کو معاف نہیں کریں گے کوئی اسلام بعد آیا تو پھر وہ خود ذمہ دار ہوگا اب ان ساری دھمکیوں کے بعد زین قریشی نے کہا کہ ہم آپ کی بات ماننے کے لئے تیار ہیں میں گرنٹی دیتا ہوں پارٹی کی طرف سے کہ ہم اتجاج موخر کر دیں گے آپ آئینی ترمیم پچیس اکتوبر تک موخر کر دیں اتنے میں ایس سی او اجلاس ہو جائے گا سارے معاملات کلیر ہو جائیں گے اور کسی کو کوئی سبکی نہیں ہوگی تو عمران خان نے اس لئے کہا ہے کہ دو اور ڈائی عمران خان نے خاص طور پر لفظ استعمال کیا اس کے لئے کہ یہ دو اور ڈائی ہے ایسے میں عمران خان نے کچھ ٹائم پہلے اپنی گرفتاری سے ججیز کو ایک میسج دینے کی کوشش کی تھی آج وہ میسج جتنا ریلیونٹ ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا جسس منصور علی شاہ اور جسس منیب اختر اگر آج خاموش رہ گئے در کے کیونکہ کمپنی نے ظاہر ہے ان کو ڈرائیا ہوگا انہوں نے کہا ہوگا کہ اگر کوئی کنکریٹ سٹیپ لیا تو ہم تم پہ آرٹیکل سکس لگا دیں گے جیسے عمران خان کو دھمکی دی گئی تھی اور یاد رکھیں ہر بندہ عمران خان جتنا بہادر نہیں ہوتا عمران خان کے بدترین مخالف حفیظ اللہ نیازی حالانکہ رشتہ دار ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان بلا کا بہادر ہے اتنا بہادر شخص میں نے زندگی میں نہیں دیکھا وہ ڈیڈ ایول ہے اب ظاہر ہے ججیس تو ایسے نہیں ہیں ڈر گئے ہوں گے ہو سکتے ہیں آرٹیکل سکس کا خوف ہو کچھ لوگ ابھی بھی امید لگائے بیٹھے ہیں اللہ کرے یہ سب کچھ ہو لیکن عمران خان نے ایک پیغام دیا تھا ججیس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ ذرا سنیں میں آج اپنی جوڈیشی کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ملک کو بالکل غلامی سے بچانے کے لیے آپ روک سکتے ہیں ہم تو کھڑے ہیں میں تو آپ کو یہ واضح کر دوں کہ میں جب تک زندہ ہوں میں تو اسے قبول نہیں کرنا کبھی اس ظلم کو نہ اس غلامی کو لیکن میں اپنی جوڈیشی سے کہتا ہوں کہ یہ وقت ہے آپ میں سے وہ لوگیں جو ایک وقت یاد رکھیں گے جو نام ہو گئے کہ جی وہ دیکھیں وہ آدمی جب یہ ملک کو غلامی کی طرف لے کے جا رہے تھے ملٹری کوٹس کی طرف لے کے جا رہے تھے میں اپنی جوڈیشی کو کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ساری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے جو جو آپ میں سے سٹینڈ لیتا جاتا ہے انصاف کے لیے کھڑا ہوتا ہے لوگوں کی ازادی کے لیے لوگ اس کو ہمیشہ یاد رکھیں گے لیکن ان کو بھی دیکھ رہے ہیں جو وہ کہتے ہیں نا وہ طفل کیا کرے گا جو گھٹوں کے بار چرے جو پہلے ہی سے گرے ہوئے ہیں طاقت کے سامنے سر جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں ان ججز کو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارا مسلسل اس ملک میں ایک طبقہ ہے جو قانون کے اوپر بیٹھ جاتا ہے جو کہتا ہے ہم قانون سے اوپر ہیں مارشل رول لگاتے ہیں تو سارا آئین ختم ہو جاتا ہے پچھلے ساٹھ سال میں آدھا وقت مارشل رہے ہیں اس کے بعد جب یہ دونوں آئے دو خاندان آئے انہوں نے جب لوٹا شروع کیا تو انہوں نے ایک چیز کہی کہ سب کو پکڑ لو لیکن ہمیں نہ پکڑو کیونکہ ہم قانون کے اوپر ہیں میں اپنی ساری لیگل کمیونٹی کو آج کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے وہ ڈیفائننگ مومنٹ پاکستان کی تاریخ کا اگر اس وقت ہم نے یہ آئین کا قتل ہونے دیا یہ رکنا نہیں ہے پھر کہیں اور میں ساری قوم کو آج کہہ رہا ہوں آزاد قوم وہ ہوتی ہے جہاں در قانون کی حکمرانی ہوتی ہے رول آف لوہ ہوتا ہے جس ملک میں رول آف لوہ نہیں ہے وہاں طاقتور کمزور کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے اگر آپ اس ملک کو حقیقی طور پر آزاد کرنا چاہتے تو آپ سب کو قربانیوں دینی پڑیں کبھی بھی آزادی قربانیوں کے بغیر نہیں ملتی جو چھوٹا سا طبقہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے چاہے وہ بیرونی طاقت ہو چاہے آپ کی اپنے قبضہ گروپ ہو جو اوپر بیٹھ کے ہیں آزادی کے لیے قربانیوں جد و جید دینی پڑتی ہے آپ سب کو میں آج کہہ رہا ہوں کہ میں تو تیار ہوں میں اس کو جہاد سمجھتا میں پولٹیکس نہیں سمجھتا دیکھیں یہ خوف چوہے نا یہ پھلایا جا رہا ہے یہ لوگوں کو پکڑ دکڑ اور یہ اور وہ اور ذلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہیں آپ نے کسی نے اس سے خوف زدہ ہو کے اپنی آزادی کی تحریک سے پیچھے نہیں ہٹنا کیونکہ ایسا موقع شد آئے نا آپ نے اس سے کسی سے نہیں گبرانا قوم نے کھڑے ہونا ہے ہم نے اپنی آزادی کے لیے آخری خون کے کترے تک ہم نے لڑنا ہے جی یہی عمران خان نے دوبارہ آج اپنی بہن کے ذریعے پیغام دیا ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان آخری لمحات میں کیا ججز کی جانب سے بھی کوئی سٹیپ اٹھایا جاتا ہے یا نہیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا